خان صاحب خود ہوں ایس پرائم منسٹر شاید پہلے وزیراعظم ہے جو پہلے دینی سو دن ہوتے ہی وہ نئے انتخابات کی باتیں کرنے لگے لیکن جو زرداری صاحب کا بیان ہے وہ بھی معنی خیز ہے اس معاملے میں دکھائیے گا انہوں نے کہا کیا ہے جی انشاءاللہ جلدی ان سے جان چھڑائیں گے آپ کا ساتھ رہا عوام کا ساتھ رہا تو ہم ان سب کو جلدی گھر بیج کے اور انشاءاللہ ان سے جان چھڑائیں گے ہم آپ کو اعلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپس پارٹی کی وٹری کرا کے پیپس پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے بتائیے جی پہلے شیخ وقاس اکرم صاحب آپ بتائیے پرائم منسٹر سو دن کے اندر کوئی بھی نئے انتخابات کی بات تو نہیں کرتا عمران خان نے کر دی آج عاصف علی زداری صاحب کہتے ہیں اشارہ ملا ہے دیکھیں نہیں نئے انتخابات تو کسی کا بھی دل نہیں ہے کہ اس وقت ہوں عمران خان بھی دیکھیں نا سو دنوں میں نہیں پچھلے سو مہینوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کئی باتیں ایسا ہی کر جاتے ہیں بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے جلسے میں کر دی تھی پھر کہتے ہیں یو ٹرن کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے از اپوزیشن لیڈر وہ انتخاب انتخاب کرتے کرتے ہیں ابھی پرائم نیسٹر بن کے بھی انہیں عادت بن گیا اسی میں مولی گا رہے ہیں ورنہ دیکھیں نا ایک طرف آپ جس کے ساتھ بیٹھیں وہ جی ہماری بائیس سال کی سٹرگل ہے بائیس سال کی سٹرگل اس لیے ہے کہ سو دن بعد آپ کہیں ہم نے انٹرم الیکشن کرانا ہے کیسے دل نہیں کر دا جو بیٹھے ہیں بڑی مشکل سے بڑے اوکھے آکے بیٹھے ہیں بڑے جتن کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی نہیں دل کرتا واپس سیلیکشن میں جانے کا اگر خان صاحب کبھی کرتا بھی ہونا تو پچھلوں کسی کا نہیں کرتا تو زرداری صاحب کو کس نے اشارہ کر دیا زرداری صاحب جو ہے وہ بھی ہیس پلینگ ویڈ ورڈز کیپنگ انویو در سیچویشن جس میں وہ اس وقت خود موجود ہیں وہ بھی الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ صرف اپنے ورکر کو ایک امید اور آس دینا چاہتے ہیں کہ ایم سٹل ان ایکشن اور ہم کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا ایسا کام کریں گے وہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری والی کہانی وہ جیس وانٹو ریٹریٹ تار کہ ہم اس سیچویشن میں موجود ہیں نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئے ان دونوں جماعتوں میں یہ وارے میں کسی قسم کا الیکشن نہیں ہے پانچ سال میں آپ بتائیں ملائکہ زرداری صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے یہ حقیقت کی حکاسی نہیں کرتا خواہش ان کی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں نہ آؤ اور وہ حکومت میں آ جائیں امران خان نے جب دھرنے میں کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے آج زرداری صاحب نے کہا کہ اشارہ مل گیا بس حکومت جانے والی ہے یہ کہاں سے اشارہ آتا ہے آپ کو کہاں سے اشارہ ملا تھا جب وہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی آج زرداری صاحب نے کہاں سے امران خان صاحب نے کہاں سے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے نہیں یہ آفٹر تھوٹ تھی تین چار دن جب مار پیٹی تھی اس کے بعد سوچا کہاں سے اعلیٰ کی طرف اشارہ کر دیتا ہے انیشلی ارادہ اور تھا کچھ کہنے کا نہیں ایسی کوئی بات تھی